السلام علیکم سوشی اکرال میں حرمیت سنگھ ہوں اور آپ دیکھیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل آج مگر کی صبح ہے بیس اگس دوہزار چوبی سے اور ہمارا جو سلسلہ ہے یعنی اگر ہم بات کریں قسطوں کے حوالے سے دو سو انہاسی جو ہے وہ قسطیں اب ہم کر چکے ہیں فلسطین پر اور شروع کرتے ہیں فلسطین اور غزہ سے جڑی آج تیرہ خبریں ہمارے پاس ہیں القسام بریگیڈ نے تل ایبب میں خوفناک دھماکے کی ذمہ داری قبول کی جس کے بعد اسرائیل میں استرحہ پایا جاتا ہے جنگ کے تین سو اٹھاروے دن غزہ میں کیا ہوتا رہا ہے اسرائیلی جاریت کے نتیجے میں کئی مزید شہادتیں ہوئی ہیں حزباللہ کے اسرائیلی شمال میں نئے ڈرون حملے ہوئے ہیں جس کے نتیجے میں مصدقہ تفصیلات سامنے آئی ہیں جو آپ کے سامنے ہم رکھیں گے الجزائر کے صدر کا غزہ سے متعلق ایک اور بڑا بیان سامنے ہے اس پر بھی ہم روشنی ڈالیں گے سب سے پہلے بات کرتے ہیں لبنان میں اسلامی مضاحمت حزباللہ نے اعلان کیا ہے کہ اس نے پیر کو یارہ بیرو کو اور سانٹ جین اسرائیلی اڈے کو نشانہ بناتے ہوئے بے ایک وقت حوائی حملہ کیا ہے اور یہ حملہ ڈرون کے حجوم کے ذریعے کیا گیا حوائی حملے میں افسر اور سپائیوں کی پوزیشن اور بستیوں کو نشانہ بنایا گیا ہے اپنے حدف کو ٹھیک ٹھاک نشانہ بنایا گیا جس کے نتیجے میں متعدد افراد حلاق اور زخمی ہوئے ہیں مضاحمت نے ایک بیان میں کہا ہے کہ یارہ بیرک قابض فوج میں تین سوہویں مغربی برگیٹ کا ہیڈ کوارٹر جو ہے اس کو اور مزید یہ بھی کہا کہ سانٹ جین اڈہ جو ہے ایک لوجسٹک اڈہ ہے جو اسرائیل کی شمالی کمان سے وابستہ ہے شمالی کمان کو یہاں سے جو تمام تر جو ہے سپورٹ کمک جو ہے وہ ملتی ہے اور حزباللہ نے تصدیق کہے کہ یہ نشانہ جنوبی شہر طائر کے قریب قدموس کے علاقے سے اسرائیلی قضبے جو ہے یعنی جو قبضہ ہے اسرائیلی قبضہ اس کی طرف کیے گئے علاقے میں یہ حملہ کیا گیا اور وہ جو قتل عام وہ جو ظلم انہوں نے غزہ میں کیا ہے یا لبنان کی سرزمین پر کیا یہ اس کا بدلہ ہے ساتھ ساتھ لبنان میں اسلام مظہمت نے اسرائیلی ذریعت بیرکوں اور اس کے آس پاس تائینات فوجیوں کو راکٹ ہتیار اور توپ خانوں سے یعنی گولہ بارود سے نشانہ بنایا ہے جس کے نتیجے میں اس کا کچھ حصہ تباہ یعنی اور وہاں پہ آگ بھڑک اٹھی ہے اور کہا یہ جارہا ہے کہ متعدد سپائیے اور ان کے لوگ زخمی بھی ہیں اور ہلاکتوں کی خبریں بھی آ رہی ہیں یہ دعویٰ اس وقت حزباللہ کی جانب سے اس طرح ایک اور کارروائی میں اس نے بائٹ بلا دیا سائٹ کو بھی برکان مظہمت سے نشانہ بناتے ہوئے اس کے حوالے سے بھی خبری جاری کی کہ انہیں دشمن کو کافی سارا نقصان دی ہے اب بات کرتے ہیں القسام بریگیٹ کی جنہوں نے تل ایبب میں دھماکوں کی ذمہ داری قبول کی ہے جس کے بعد اسرائیل میں خوف و حراس بڑھ چکا ہے کہ جنگ جو ان کی صفوں کے اندر گھس چکے ہیں تحریک مظامت حماس کے اسکری ونگ القسام بریگیٹ اور فلسطین کی اسلامی جہاد تحریک کے اسکری ونگ القدس بریگیٹ نے تل ایبب میں دھماکوں کی کارروائی کی ذمہ داری بھی قبول کر لی ہے مظامتی دھڑوں نے انیس سو اٹالیس کے مقبوضہ فلسطینی علاقوں میں دھماکوں کی کارروائیاں اس وقت تک منظریام پر آئیں گی جب تک غازبوں کے قتل عام شہر کی نقل مکانی قتل و غارت کا سلسلہ بن نہیں ہو جاتا یہ فلسطینی مظامت کی جانب سے دھماکے کی شاید پہلی کارروائی اعلان اس وقت سامنے جب قابض فوج اور شن بیٹ نے کہا کہ تل ایبب میں ہونے والے دھماکہ فلسطینی مظامت کار کی طرف سے کیا گیا اور یہ بڑا خوفناک دھماکہ جس میں ایک دیسی ساختہ بم کا استعمال کیا گیا تو اس دھماکے سے خوف و حراس بڑھ گئے اور آپ اندازہ لگا لے کہ ایک طرف حضب اللہ کی جانب سے نتنی یاؤگے گر کی تصاویر سامنے آتی دوسرے جانب ایک اور دھماکہ ہوتا ہے وہ بھی تل ایبب میں تو حالات سے آپ بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جنگ جس جنگ کو اسرائیل باہر رکھنا چاہتا تھا وہ جنگ اب اندر گھس گئی ہے تو خوف تو بڑھے گا خوف و حراس بڑھے گا اور اسی طرح سب کچھ جو ظلم بربریت اسرائیل نے کیا ہے آہستہ آہستہ اس کا حساب اس کو چکانا ہوگا الجزائر کے صدر عبدالحمید تیبون نے کہا ہے کہ اگر مصر اور غزہ کی پٹی کے درمیان زمینی سرحدے کھول دی جاتی ہیں تو ان کا ملک غزہ میں تین سپتال بنانے کے لیے تیار ہے انہوں نے مزید کہا کہ اگر وہ ہمارے لیے مصر اور غزہ کے درمیان سرط کھول لیتے ہیں تو ہمارے پاس غزہ میں بہت کچھ کرنے کو ہے جیسے ہی رفا کروسنگ کھلتی ہے ہم بیس دنوں کے اندر تین اسپتال تعمیر کر لیں گے جبکہ تبون نے اپنے ملک کی جانب سے سینکڑوں ڈاکٹروں کو غزہ بھیجنی اور سیونی حکومت کے ہاتھوں تباشدہ املاک کی تعمیر نو میں مدد کے لیے بھرپور تیاری کا اعلان کیا ہے غزہ کی صورتحال کی بات کریں تو غزہ میں نسل کشی کی تین سو اٹھاروے دن سات اکتوبر سے غزہ کی پٹی میں شروع ہونے والے اسرائیلی جاریت کے بعد شہید ہونے والوں کی تعداد تقریباً چالیس ہزار ایک سو انتالیس ہو گئی ہے جبکہ بیانوے ہزار سات سو تریالیس زخمی ہے اسرائیل نے گزتر چوبیس گھنٹوں کے اندر تین قتل عام کیے جن میں چالیس فلسطینی حلاق اور ایک سو چونتیس دیگر زخمی ہوئی ایران کی وضاعت خارجہ کے ترجمہ ناصر کنائنی نے کہا ہے کہ تمام حکومت اقوان متحدہ اور عالم ادارہ غزہ کی پٹی میں موجود خوفناک تباہی کے ذمہ دار ہیں اور اگر انہوں نے اس پر عمل نہ کیا تو وہ تاریخ کی عدالت میں ہمیشہ کے لیے قابل مضمت اور مجرم ٹھہریں گے انہوں نے مزید کہا کہ شہدہ میں تقریباً پندرہ آزار بچے ہیں تقریباً دس آزار فلسطینی خواتین کی لاشیں ملبے کی نیچے دبی ہوئے ہیں کیا یہ خوفناک احداد و شمار دنیا میں سوئے ہوئے انسانی ضمیروں کو جگانے اور ملک اور بین القوامی اداروں کے سربراہی اور اہدداروں کو نیندے اڑا دینے کیلئے کافی نہیں ہے تمام حکومت اقوان متحدہ بین القوامی ادارے غزہ کی پٹی موجود ہولناک ذمہ داری جو ہے اس کی وہ ذمہ داری اور اگر انہوں نے اس پر عمل نہ کیا تاریخ انسانی ضمیر کی عدالت میں ہمیشہ کیلنا قابل ہے اور مجرم ٹھہریں گے ہیومن رائٹس وائچ نے کہا ہے کہ یمن کی حدیدہ بندرگاہ پر گستامہ اسرائیلی حکومت فضائی حملے کیے عام شیروں کے غیر متناسب اور غیر داشمنانہ کا روائی تھی جو کہ جنگی جرم کے زمرے میں آتی ہے ہیومن رائٹ وائچ نے ریپورٹ جو کی ہے انہیں کہا ہے کہ اسرائیلی حکومت نے اس حملے میں الحدیدہ کے علاقے سلف میں تل زخیرہ کرنے والے ٹینک کو دو کرینوں اور ایک پاور پلانٹ کو نشانہ بنایا تھا تنظیم نے کہا کہ اسرائیل حکومت کے حملوں نے شہری اور شہری عداف کو غیر متناسب نقصان پہنچ جایا ہے اسرائیلی اغبار ایدود اہونوت نے رفاں پر بڑی لڑائی کی خبر دیئے گستہ روز رفا کروسنگ اور رفاں شہر کے مختلف حصوں میں مجاہدین اور اسرائیلی فوج کے درمیان بڑی چھڑپے ہوئیں اب احتجاج کے اگر بات کی جائے تو ناروے کے شہر اس لوں میں احتجاجی مظاہرے ہوئے معصوم بچوں نے فلسطینی بچوں سے اظہار یک جہتی کیا یہ معصوم بچے جن کے ہاتھوں میں فلسطینی پرچم یہ احتجاج کا سلسلہ اور اہل فلسطین کے لیے اپنے جذبات کا انہوں نے اظہار کیا دوسرے ازادی رائے کے نام پر نام نے ہاتھ علم بداروں کو دیکھیں تو انہوں نے ازادی کا گلہ کھونا شروع کر دیا جرمن پولیس نے جرمنی کے شہریوں کو تشدد کا نشانہ بنایا جب وہ فلسطین کے لیے احتجاج کے لیے نکلے جرمنی جو اسرائیل کا احتجاجی ہے وہ ہر بار احتجاج میں ایسے مناظر دکھنے کو ملتے ہیں آسٹریلیا میں بھی گستاروز اہل فلسطین و غزہ کے حکم نوجان نے احتجاج کیا تھا فلسطین کے پرچم لہرہ اٹلی کے شہر ملان وہاں پہ بھی شہری کی بڑی تعداد نکلی اور انہوں نے احتجاج کی اور جنگ بندی کا مطالبہ کیا ہے اتنا ہی اپنا اپنا خیال لکھیں شکریہ